بسم اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالمان آج اگست انیسو بیاسی کی چھے تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زاریہ کی آیت انیس سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پائی ون اور ون نائٹ تابقہ آیات میں مومنین کی صفات یا خصوصیات یا ان کے پروگرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ قرآنی نظام کے قیام کے سلسلے میں ان کی صورت یہ ہے کہ انہا لکا پر نہار سبن تدیلہ دن بھر بڑا مصروف پروگرام ہوتا ہے ان کے لئے اور راتوں کو پھر یہ مشورے کے لئے بیٹھتے ہیں آنے والے پروگرام کے لئے تجاویز ہوتی ہیں راتوں کو جاگتے ہیں تو یہ شدت شوق کی یہ قدیت تھی کہ خود خدا کو یہ کہنا پڑا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو رات کو کہنا پڑا کہ تھوڑا جاگہ کرو تو انہیں دن میں بڑا کام کرنا ہوتا ہے یہ تیز لمبے عرصے تک صحت نہیں اس کی اجازت ہوگی بھیر ہو کے رہ جاؤ گے یعنی یہ کیفیت تھی ان کی اس پروگرام کو تجمیل تک پہنچانے کے لئے شدتِ عرضو کی تکلیف یہ پچھلی آیتوں میں یہ چیز آ رہی تھی اب اگلا ٹکڑا جو اس وقت زیر نظر ہے اور یوں ہی میں پچھلے درس میں چھو کر آگے نکل رہا تھا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسْتَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے مال و دولت میں ان کے پیسے میں محتاجوں اور حاجت مندوں کا حق ہوتا ہے بڑی عام فہم سی آیت ہے وہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے دولت مندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان محتاجوں غریبوں مفلسوں مداروں کی مدد کیا کریں لیکن یہ اتنی اہم آیت ہے اور اس سے قرآن کی اتنی تحریف کی گئی نظام الڈ کر رکھ دیا گیا کہ ہم اسی مجدار میں اب تک پسے ہوئے چلے آ رہے ہیں مظاہر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی یہی تو مقامات ہیں کہ یہ نہ گوھر کرنا پڑتا ہے انسان قرآن کریم میں یہاں ہی نہیں بیسیوں مقامات میں یہ کہا گیا ہے ذریبوں کی مدد کرو مسکینوں کی ضروریات پوری کرو حاجت مندوں کی حاجت روائی کرو ناداروں کی امداد کرو تو یہ امداد یہ ان کی مناظاری کو دور کرنا صدقہ خیرات زکاعت اس قسم کی چیزوں سے پھانا انفاظ جسے پھا جاتا ہے تو گویا اس سے یہ نظر آیا کہ قرآن کریم ایک ایسا نظام سامنے رکھنا چاہتا ہے جس میں مستقل طور پر غریبوں ناداروں مفلسوں بے خسوں گھوکوں کا وجود رہے تاکہ یہ آکام جو ہیں صدقہ اور خیرات کے اور گھوکوں کی مدد کرنے پہ ان پر عمل ہو سکے کبھی سوچا ہے آپ نے ان چیزوں کو ہم یہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن نے بڑا زور دیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا یتیموں کی مدد کرنے کا بھوکوں کو روٹی کھلانے کا ننگوں کو کپڑے دینے کا ناداروں کی ضروریات پورے کرنے کا بہت اچھا نظام ہے بڑی تاکید کی ہے بڑا زور دیا ہے کیا بات ہے تبھی آپ نے سوچا کہ اس کے معنی کیا ہے قرآن کے ان آتام کو مستقل بان لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن پرپیچوالی مستقل دائمی طور پر ایسا نظام چاہتا ہے انسانیت کا کہ جس میں بھوکوں کا ننگوں کا ناداروں کا مفلسوں کا محتاجوں کا وجود مستقل طور پر باقی رہے اور دوسری طرح وہ لوگوں کا وجود باقی رہے جو ان کی پھر مدد کریں ان کو دیں صدقہ دیں خیرات دیں انہیں ثواب ہو صدقہ و خیرات سے ان کو جنت ملتی جائے یہ ایک مستقل نظام کی شکل میں گویا سامنے آتی ہے بات کہ وہ نظام ایسا چاہتا ہے جس میں مستقلا ان کا وجود باقی رہے قائم رہے یہ اگر ناکب کا رہے تو پھر یہ سارے آتام بقاؤ ان کے صدقہ اور زکاة کے اور خیرات کے یہ تو معتل ہو گیا ان پر عمل کیسے ہوگا اور اگر ایسے نظام ہو جس میں کسی کے پاس زائدہ ضرورت ہو ہی نہ تو وہ صدقہ خیرات کرے گا کہاں سے لہٰذا اس سے یہ مستمبت ہوا کہ قرآن کے پیش نظر انسانیت کا نظام یہ ہے کہ اس میں مستقل طور پر محتاجوں اور محروموں اور ناداروں اور دھوکوں کا وجود قائم رہے اور دوسری طرف دولت مندوں کا وجود قائم رہے جو صدقہ اور خیرات سے ان کی مدد کریں کیا خیال ہے آپ کا دنیا کے سامنے آپ اس نظام کو فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں انسانیت کی تظلیل کی نگاہیں جھگ جاتی ہیں اگر یہ تصور کیا جائے کہ ایک ایسا دین ہے خدا کا دیا ہو کہ جس میں انسانیت کیا نظام یہ پیش کیا گیا ہے ہندووں پہ تو اعتراض ہم کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب خدا نے ہی خود یہ ورن یا طبقات پیدا کر دی ہیں طبقات کا لفظ خاص طور پہ لائے ہوں کہ آج کے دور میں یہ سمجھ میں بات آتی کہ برامن ہیں کشتری ہیں شودر ہیں اویش ہیں اور شودر ہیں شودر مستقل طبقہ جو ان تمام طبقوں کی خدمت کرنے کے لیے موتاجوں کے لیے موتاج ہیں بھوکیں ہیں مفقین ہیں ان کو پون دان سے ان کی مدد کی جائے گی بھی کے ٹکڑے ان کے بچوں کے جوہلی میں ڈالے جائیں جیسے کٹوں کو دی جاتے ہیں اور یہ مستقل رہے گا طبقہ یہ نظام یہ پیدائشی ہے برمہ کا نظام اس پہ تو ہم اتراض کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اپنے ہاں جس نظام کو پیش کر رہے ہیں وہ نظام تو بین ہی ہوئی ہے کہ ایک مستقل طور پہ آپ کے ہاں طبقہ یہ موجود ہونا چاہیے تو موجود ان کے کہنے کے مطابق موجود کیسے طرح سے کہ جی رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ جن کو غریب پیدا کرتا ہے ان کو تردہ چلا جائے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ تم کچھ دو چاہ روٹی کے ٹکڑے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو یہ خدا کا تصور آیا ہے اس قابل کہ آپ پخت سے دنیا کے سامنے خدا کا یہ تصور پیش کریں ہے یہ نظام اس قابل کہ آج اگر کہ دنیا میں کیپیٹلزم کا بھی بڑا آپ کے ہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا نظام ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ چیز تھی عزیز من جو میں نے کہا تھا کہ جو نہ گزر جائے کیجئے پھر بات کیا ہوئی قرآن میں آقام تو یہ ہے موکوں کی روٹی کا انتظام کرو غریبوں کی مدد کرو مخلصوں ناداروں کی انداد کرو خیرات کا تو خیر لفظ اس میں نہیں آیا صدقہ ہے وزقات کا آپ کہتے ہیں اسی مقصد کے لئے انفاق کا لفظ جو ہے کہ ان کے لئے یہ خیرات کیا کرو اس سے تو وہی بات نظر آ رہی ہے جو مقصد ہے کہہ رہا اور وہ نظام تو آج کی دنیا دور پر آپ نے کہا کہ ایک تبدہ مات مجھ جانا چاہیے آپ کہیں خدای نظام یہ بتایا جا رہا ہے مستقل عبدی غیر متبدل آپ بدل نہیں سکتے یہی نظام ہے اسلام کا ماظ اللہ پھر کیا ہے یہ بات پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ غریب ہے یہ مفلس یہ خدا کے پیدا کیے ہوئے نہیں دولت کی غلط تقسیم سے یہ طبقات وجود میں آتے اور وہ تقسیم انسانوں نے اپنی پیدا کی ہوئی ہے خدا نے سامان وسائل رزق دیئے ذرائع پیدا وار دیا انسانوں کی ریست کے لیے سب کچھ سامان دیا ہے اس نے سامان اس کا دیا نہیں کی تقسیم انسان کرتا ہے اور یہ انسانوں کی غلط تقسیم کا نتیجہ ہے جس شف کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ایک روٹی فالکو ہے یہ روٹی اس بھوکے کے موں سے چھینی ہوئی ہے جس کو دو کی ضرورت تھی اور ایک مل رہی ہے یہ روٹی آسمان سے نہیں اس کو ملتی زیادہ اس سے چھینی ہوئی روٹی نظام ایسا ہے کہ اسے ایک ہی ملے گی اسے تین ملیں گی انسانوں کا اپنا قام کیا ہوا نظام ہے پھر اگر طول قید آؤ پھر یہ جو آقام ہیں ان کے مانے کیا اسلام کا نظام یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہیں سوسکت کسی ضرورت مند کی ضرورت روٹی نہیں رہ سکت کوئی اس میں نادار نہیں ہوتا مہتاج نہیں ہوتا یہ کیسے ہوتا ہے ذرائع رزق یا دولت کی تقریم اسلامی نظام اپنے ہاتھ میں رکھتا اور اس کی تقسیم اس طرح سے کرتا ہے کہ نہ کسی کے پاس دو کی بھوک والے کے پاس ایک زائد ہو نہ دو کی بھوک والے کو ایک کم ملے کسے بھی دو ملیں اسے بھی دو ملیں یہ تقسیم جب اس طرح سے وہ کرتا ہے حضب ضرورت طبقات ختم ہو جاتے ہیں طبقات تو ضائد ضرورت دولت کے پیدا کردہ ہے جو کسی کی ضرورت سے کم کر اس کی ضرورت ہو جاتی یہ کہیں سے باہر سے نہیں آتا کچھ بھی یہ جو زمیدار یا جاگیردار جسے ہم کہتے ہیں زمین کا مالک وہ جو کاشت تار کی قصل آدھی لے جاتا ہے اپنے گھر میں وہ امریکہ سے نہیں ملاتا یہ اس کے بچوں جو ملنی چاہیے تھی پوری اس کی محنت کی کمائی وہ ان کے موں سے چھین پی اپنے گھر میں لے جاتا ہے یہ کارخندار جو مزدور کو مزدوری پہ لگاتا ہے اور اس کی ویجز مقرر کرتا ہے دہاری مقرر کرتا ہے وہ اس کی محنت سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتا کارخ اس میں سے پتہ نہیں کتنا اس کا خود چھین کے لے جاتا ہے اس کو اتنا کام کام یہ طبقات کیسے پیدا ہوئے اس غلط تقسیم سے پیدا ہوئے قرآن ایسا معاشی نظام قائم کرنا چاہتا ہے کہ جسم غلط کی یا ناہموار یا غلط کی یا غلط کی ناہموار یا دولت کی غلط تقسیم نہ ہو مقصد ہو صرف تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پورا کرنا اور اس کے لئے یہی صورت ہے کہ ذرائع رزق اور قدوار کی چیزیں اور دولت افراد کے کنٹرول میں نہ رہیں اس نظام کے کنٹرول میں رہیں کہ جو انہیں تمام افراد کی ضروریات پورا کرنے کے لئے تقسیم کرے یہ قرآن کا نظام کسی کے پاس ضائدہ ضرورت ایک پیسہ نہیں فاضلہ دولت سر پلس منی جیتے آپ کہتے ہیں وہاں رہتی نہیں اور فاضلہ دولت نہ رہے تو ہزاروں قسم کے یہ معائب اور زمائم اور جرائم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ فالتو دولت کا ہے جو کچھ قصاد مچا ہوا ہے دنیا کے اندر تو قرآن کا نظام یہ ہے یہ چیز متعدد بار سامنے ہے میری تو زندگی کا مشن اس معاشی نظام کا قرآن کے معاشی نظام کا پیش یہ معاشی نظام قرآن کا اب پھر سوال پیدا ہو یہ نظام ہے کوئی بھوکا ہی نہیں رہے گا کوئی ننگا نہیں ہوگا کوئی محتاج نہیں ہوگا کوئی مفلس نہیں ہوگا کوئی غریب نہیں ہوگا تو یہ جو قرآن نے احکام دیئے ہیں تاقید کی ہیں بھوکوں کی آواز بلند کی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا تنہائے آواز کی اور اس معاشرے میں تھی جس میں یہ طبقاتی تقسیم جو تھی یہ ان کے ہاں بھی ہندووں کی طرح مستقل غیر متبدل طور پر موجود تھی وہ اس کو کسی قسم کی اس میں تبدیلی نہیں چاہتے شودر یہاں کہا جاتا تھا وہاں غلام کہا جاتا تھا پچتر بیس عبادی مدینے میں غلام کی تھی سارے کام وہی کرتے تھے اور بمشکل روٹی ملتی تھی ان بچار وں کھال و دھیڑ دیتے تھے مار مار کے روٹی بھی پوری نہیں ملتی تھی اور یہ باقی جو تھے بڑے بڑے کاجر اس کے ہاں بڑے بڑے مہمت اس کے ہاں کعبے کے مجاور ان کے ہاں پوچھو نے قرائش کا یہ طبقہ کتنا متوہول تھا اور اتنی عبادی وہاں کی ان کی کیسیت یہ تھا یہ تھا نظام اس دمانے کا رائش اس کے اندر ایک شخ یہ آواز لے کر اٹھتا ہے یہ نظام قائم ہوگا آپ سوچئے کہ یہاں سے جو شخص اٹھتا ہے تنہا اس نظام قائم کرنے تک اس کو تن مراحل میں سے گزر نہ پڑے آواز دی اور اس کے اوپر اکٹھے ہوئے ظاہر ہے کہ ان اکٹھے ہونے والوں میں بہت کم ایسے تھے جن کو آپ متمول یا دولت من کہہ سکتے ہی وہ اس تو اتھاب کے خلاف تھے زیادہ طبقہ یہی تھا ناداروں کا اور غریبوں کا ستایا ہوا ان متمول لوگوں کا اور جلید داروں کا اس نے اتھاب آواز کی اوپر لب بیٹ بلال آئے صحاب رومی آئے ٹھیک ہے ان میں سے یہ لوگ بھی آئے اب یہاں سے انہوں نے ابتدا کی حضور نے اس نظام پہلے تو ان کی ذہنیت بدلنے کے لیے تعلیم کتاب و حکمت کی دیتے چلے گا یہ ذہنیت بدلنے کے لیے پھر اس کے بعد یہ جن کے پاس اس زمانے میں ابھی اپنی ضرور کو سے زیادہ تھا انہیں یہ آقام دیئے کہ ان غریبوں کی روٹی کا بھی کچھ انتظام کیا تھا ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا تھا یہ اس طرح سے نادار کے نادار نہ رہے ابھی وہ نظام نہیں آیا کہ کسی کے پاس ضرورت دولت نہ رہے وہ نظام لے لے اور نظام تقسیم کریں نظام کا بھی قائم ہی نہیں ہوا تھا نظام کے قائم کرنے کے یہ مراحل تھے جن میں سے گزر رہا تھا یہ انکلام تو اس زمانے میں تو یہی ممکن العمل یا پریکٹیکی بل یہی نظام ہو سکتا تھا کہ جن کے پاس ضائع ہے ان سے یہ کہا جائے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے چلے جائے آہستہ 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 وہ اس طرف ان کی توجہ مقتلع کرتا تھا اور اس نظام کو ایسے کرتا تھا کہ چلئے پورا نہیں تو کوئی ایک آدھ روٹی تو ان کو ملے یہ ہیں حکام جو اس دور کے اندر یہ نازل ہوئے اور یہی ممکن العمل تھا آہستہ آہستہ کی زندگی میں ابھی نظام کا سوال نہیں تھا مدینہ کی زندگی کے اندر بھی قریبا سات سال تک تو نڑائیوں میں گزرا گیا آہستہ آہستہ یہ قائم ہونا یہ نظام جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی عقیق کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا اس نظام پہ تکمیل اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر آئید ہوگی یہ نظام تھا تکمیل تک پہنچا ہوا کتہ بھی بھوک سے نہیں مار سکتا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس بستی میں رات کو ایک پرد بھی بھوک کا ہو نظام کا ہو سربراہ مملکت کا ہو یہ اعلان تھا جو اس دور میں جا کے ہو یہاں آ کر تکمیل پر پہنچا وہ نظام جو تھا اب اس نظام کے اندر نہ کسی کے پاس ضائدہ ضرورت دولت تھی نہ کوئی محتاج اور نہ کوئی نادار رہ گیا تیری درگاہ میں پہنچے تو سب ہی ایک اب یہاں وہ تکمیل تک پہنچا تو وہ جو احکام تھے کہ کسی کے پاس ضائدہ ضرورت دولت نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے تو گیا وہ تقسیم تھی نا دولت کی ایسے اس وقت وہ احکام جو قرآن کے ہیں وہ عمل میں آئے اور یہ جتنے آقام سے انفرادی طور پر صدقہ زکاة خیرات وغیرہ کے یہ آقام ابینس میں جسے آپ کہتے ہیں منصوف نہیں ہونے کی بار یہ معتل ہوگئے اس دور ضرورت ہی نہ رہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے غضو کیا کرو پانی سے یوں ہاتھون ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ پانی نہ ملے تو پھر مرتی سے مسا کر لیے کرو تو مسا اس وقت تک کے لیے ہے جب تک پانی نہ ملے جب پانی مل جائے تو پھر مسے کا حکم پیچھے چلا جاتا ہے پانی والا حکم آگے آجاتا ہے یہ جتنے حکام تھے انفرادی اور ذاتی طور پہ صدقہ خیرات ذکات کے یہ پھر جب نظام قائم ہو گیا تو کوئی بھوکا ہی نہ رہا تو یہ حکم کے بھوکے کی روٹی کا انتظام کرو وہ تو موتل ہوئی جانا تھا کوئی نادار ہی نہ رہا یہ بات کے نادار کی مدد کیا کرو سوال باقی نادار یہ طبقاتی تحصیمی ختم ہو گئے تو یہ آقام جو تھے یہ جنہیں میں نے اپنے جب نظام پیش کیا ہے قرآن کا انہیں عبوری دور کے آقام کہا ہے ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر نظام میں ابتدا ہوتی ہے اس کے انتہا تک پہنچنے کے درمیان مختلف مراحل سے گزرتا ہے نظام اس مراحل میں سے جب یہ گزرتا جا تو اس میں یہ آقام جو ہیں وہ عبوری دور کے ہوتے ہیں جون جون اس کی ضرورت ختم ہوتی چلی جاتی ہے یہ پیشی ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اس کی جگہ اس نظام کے آقام آتے چلے جاتے ہیں تا آن کے علمے سے کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی نظام قائم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے یہ سارے توالات فال ہو گئے کہ یہ صدقہ اور زکاة اور خرات اور اس قسم کے ذاتی طور پہ بھوکوں کی روٹی کے انتظام کرنے کے آگام جو ہیں اس کے بعد وہ آگام مجھولی نہیں کے نظام سے تم نے یہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہو تو اس دعوت میں پھر یہ اکام آ جائے گی آپ کے ہاں جو قرآن نے دیئے سواب رکھئے جب یہ حکم آگیا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے جو کچھ ہم نے کم آیا ہے اس میں سے ہم کتنے کے حق دار ہیں اور کتنا دوسروں کی ضرورت کے لئے دے دیا جائے کہا ان سے کہو کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق صرف تم اس میں سے لے سکتے ہو اس سے اگر ضائد ہے وہ دوسرے کے لئے ہے جس کی ضرورت پوری نہیں ہو جب یہ حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر یہ غلط تقسیم دولت کی جو ہے کسی کے پاس ضائدہ ضرورت رہے کوئی مہتاج رہے یہ ختم ہو جائے گی تقسیم لیکن جب تک وہ نظام قائم نہیں ہوگا اس دوران میں یہ قبوری دور کے ترانزیشنل یا حکام سے جو اس طرح سے دیئے گیا یہ تھا جی وہ نظام اس کے بعد آپ کیا ملوکیت آئی اور ملوکیت کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آئی تو نظام سرمایہ داری یہ جو قرآن کا نظام تھا اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس نظام سرمایہ داری کہ ایک کے پاس اس دولت پر رکھنے کو جگہ نہ ہو اور باقی پچھتر فیصر آبادی رات کو بھوکیت ہوئے لیکن اس ملوکیت کے نظام میں تو یہ چیز ہوئی آپ کو پتا ہے اس کا جواز کس طرح سے نکالا گیا جواز نکالا گیا کہ قرآن میں یہ عقام صدق زفاة خیرات غریبوں کی مدل کرنا یہ تو قرآن میں حکم ہے تو اس لئے ان عقام پہ تو اولی اسی صورت میں ہو سکے گا کہ ہا بھوکے ننگے رہے اور کچھ لوگ عمیر ہوں انہی عقام سے آپ دیکھئے کہ اسی قرآن سے جس تعلیم جس نظام کو مٹانے کے لئے تھا اس نظام کو قائم کرنے یا اثر نو زندہ کرنے کے لئے اسی کو ثبوت میں پیش کیا گیا کیسے تعویلے کی گئے کیسی کیسی پھر حدیثیں وضع کی گئے ایک نظام بن نہیں پڑتی تھی یہ اس قسم کے قرآن کے آتام کے سامنے کے بات کریں کیا ایک ہی آیت میں دیکھ لیجئے سورہ توبہ کی آیت چوتیس نو بٹا چوتیس آیت کا اگلا حصہ پڑتا ہوں کہلا تو یہ ہے کہ یہ مذہبی پیشواء جو ہیں لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو ان کے متعلق اگلا حصہ ہے فبشر ہم بے عذاب علیم یوما یحما علیہ فی نار جہن فطبوا بہا جباہ و جنوب و ظہور و فزوق ما تم تک نظہ جو لوگ مال اور دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور ظہورت منوں کی ظہورت کے لئے اس کو کھلا نہیں رکھ دیں ان کو اے حصول اعلان کر دو ان کو اسی کی وارننگ دے دو ان کو کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ ایک دردناک علم انگیز تباہی ہوگا اور اسے محسوس مثال میں سمجھایا کہ جب تمہارے ان سکھوں کو اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتا تھا کہ آگ پہ رکھیں تو جل جائے سکھتے ہوتے تھے روپے وغیرہ گئے ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں مری مثال سے بات تم جائے اور داغا جائے گا اس سے تمہارے ماتوں کو تمہارے تہلو کو تمہاری پشت کو اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جو تم نے قریبوں محتاجوں کے لئے کھلی نہیں رکھی زیدہ 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 کوئی اس کی تعویل ہی نہیں بن پڑ تھی دولت کے جمع میں ایک آیت کہہ رہا ہوں بیسیوں آیت قرآن میں ہیں دولت کے جمع کرنے کے خلاف تو جب دولت جمع نہیں ہو سکے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ ایک قبضہ امیر تو ہوتا ہو جس کے پاس ضرورت آگ ہوگی وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی ایک جگہ یہ کچھ رہا ہے تو اب ان آیات کی موجودگی میں کوئی نظام کیسے طرح سے ہو کہ اس میں غریب بھی رہیں بھوکے بھی رہیں ان کے پاس ضائدہ ضرورت دولت بھی رہے ان کے موجودگی میں یہ نظام تحور میں نہیں آپ کو پتہ اس آیت کے حدیث کے آئی ہوئی ہے تو روایت یہ ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب قیدہ ہوا وہ وہاں مدینہ کے بائیس خاندان ہوں گے نا وہ صحابہ بڑا اضطراب ہوا یعنی یہ سارے سرمایہ دار تھے جنہوں ہو سکتی مشورہ کیا کیا کرے تو ان میں سے آپ غور کیجئے کسے وہ اپنا نمائندہ بنایا کہ رسول اللہ سے جا کہ یہ کیا قیامت ہے یہ جو حکم آپ نے دے دیا اندازہ لگائیے ذرا سوکیے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ہے آیت کے اس روایت کے امت کس کو چونا حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس عمر کی قیفیت یہ تھی کہ اس نے گورنر سے کہا کہ آپ گیہوں کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں اب تو گیہوں کھاسا میں بھیج رہا ہوں مصر سے آپ کے لئے تو آپ نے کہا تھا کہ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائی کہ جی آپ کو بھیجا حضور کے پاس نمائندہ بنا جائے آپ نے جا کے کہا ماز اللہ خدا کا حکم آرہ ہے آیت نازل ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوا ہے بڑا ہی طرح پھیل گیا آپ مذکر آئے کہنے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ذکاة کا حکم آگیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرو اس میں سے اڑائی پرسن خیرات کے طور پر دے دو سارا مال پاک ہو جائے گا کہا کہ وہاں جب یہ حکم سنایا گیا تو نہ رہے تکبیر بلند ہوا اللہ اکبر اس کے ساتھ ہی ذکاة کا حکم آگیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا جی چاہے جمع کرو اس میں سے اڑائی پرسن خیرات کے طور پر دے دو سارا مال پاک ہو جائے گا کہا کہ وہاں جب یہ حکم سنایا گیا تو نہ رہے تکبیر بلند ہوا اللہ اکبر بج گئے اب آپ کو معلوم ہے یہ خیرات کا اور دولت کا بے محابہ جمع کرنے کا یہ کیا حربہ استعمال ایک حدیث اور پھر وہ حدیث نے خیرات کی صدقہ کی اس کے حق میں اس کی اہمیت اور اس کی حضمت اور اس کے لئے خدا کی طرف سے ثواب اور یہ اور وہ بوڑی پہلی چیز یہ ہوئی اب آپ سوچ لیجئے یہ جسے زکاة کہتے ڈھائی پرسنٹ وہ کیسے واجب ہوئی جتنا یہ چاہے جمع کر لیجی ایک حدیث بیان کی آپ نے دیکھا الٹا کے رکھ دی سارے نظام کو جتنا جیت ہے جمع کرو ایک طرف دوسری چیز یہ جو اڑھائی پرسنٹ نکالو خیرات یہ کن کو دو وہی جو وریب اور محتاج اور نادار ہیں جو ایک دونوں طبقے موجود ہو گئے ضائدہ ضرورت دولت مند بھی اور نادار اور محتاج بھی اور خدا کا یہ حکم آگیا رسول اللہ نے اس کی یہ تشریف فرما دی اب کان لوگ ساکتا تھا اس سے اب وہ تصور کے وہ آقام اس عبوری دور کے تھے جب نظام قائم نہیں ہوا تھا وہ تصور ذہن سے غیب کر دیا گیا کہا کہ یہی آقام جمع کرو اس میں سے اڑھائی پرسنٹ زکاة خیرات نکال دو وہ غریبوں کو بھوکوں کو بھیک کے ٹکڑوں کی طرح ان کو کرو یہ بھی پرپیچولی رہنا چاہیے تب تب جو بھوگا ہو اور وہ بھی رہنا چاہیے جو ان کو روٹی کا انتظام کرے ان کی یا بھیک کے ٹکڑے ان کو پاس دے مستقل طور پر یہ نظام اسلام کا بتایا گیا اور اس کے لیے یہ حدیث اور روایات جو تھی یہ وضع کی گئی تھا وہی نظام آج تک آپ کے ہم خائم خالص نظام سرمایہ جاری ہر کیپٹل اس کنٹری کے اندر آپ دیکھئے جا کہ وہاں کے جو امیر دولت من لوگ ہیں وہ چیری ٹیبل انسٹیوشن میں کتنا دیتے ہیں خیراتی کاموں میں کتنا صرف کرتے ہیں تو وہی چیز تو یہ ہے آپ کے ہاں جو ہو یہ نظام بلکل اُلٹ گیا آپ کے یہ تمام آیات قرآن کی جو تھی جو اس دوری دور سے مقال بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ سب وہ نظام قائم کیا جائے جس میں یہ چیزیں باقی نہیں رہتی کہا کہ نہیں یہی مستقل نظام ہے اسلام اس کی دوسری مثال غلام اور لانڈیوں کا نظور قرآن کے وقت جیسا میں نے ارز کیا ہے عربی معاشرہ بھرا پڑا تھا غلام اور لانڈیوں سے لا تعداد نامی ہوتا ان سے نکاح بھی ضرور نہیں ہوتی غلام جو تھے وہ سارا کام جو اتنا بھی سا مزدور وں کا کر تھے پیٹ دھر کے ان کو روٹی بھی نہیں مل سکتے وہ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے تھے وہ پکڑے جاتے تھے جہاں بھی جائیں اور ان کو واپس دیا جاتا تھا یہ تھا اس زمانے کا غلام اور لونیوں کا نظام قرآن نے آکھ نظام یہ دیا کہ ہر انسان یکسا طور پہ باج تقریم ہے اس میں آقا اور غلام کوئی تفریح ہی نہیں یہ نظام دینا تھا لیکن اگر شبہ شب اس کو الڑ دیتے اس نظام کو جو اس وقت تھا 75 فی عبادی کو کیا کرتے اس وقت معاشرے کا نظام الڑ جاتا اگر اس کی چیز یہ چیز ہے کہ اس قسم کا انقلاب ہوتا ہے یق یق نہیں لائی جاتا یق یق تو آپ لاہور کی سڑکوں کا نام ایک رات کو بدل دی جی صبح اٹھئی آپ دیکھئی کسے ٹکراؤ ہوتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہو قرآن کریم میں جتنے بھی حکام آئے ہوئے ہیں لہنڈی اور غلاموں کے وہ اس دور سے متعلق ہیں جس میں ان کو آہستہ آہستہ جو موجود تھے ان کو جزو معاشرہ بنایا گیا اور آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا غلام اور لونڈیوں کو غلام کو ختم کر دیا وہ ذریعہ بند کر دیا جس میں سے غلام آتے تھے جنگ کے قیدی کہا گیا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا تو فریہ اور کفارہ لے کے اپنے قیدیوں کے عوض میں ان سے پیسے لے کے رہا کرو ہمیشہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اور ان کو آہستہ 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 جزو معاشرہ بنا دیا اس کے بعد یہ موجود ہی نہیں تھی یا جی ملوکیت آئی آپ کے ہاں تو اسی طرح سے غلامی کا بھی رواز ہی پھر غلام بننے شروع ہوئے پھر لونڈیا شروع ہوئی یہ جو آپ کے ہاں باتیوں کے حارون رشید اور معمون رشید ذہن میں ایسے آتا ہے کہ رشید کے نام سے پتہ نہیں صاحب کتنے مستقی پریز گار کتوں کے یتے تلاتین ایک ایک کے محال میں تین تین ہزار لونڈیاں رکھتی انسان تھے پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا وہی آقام جو عبوری دور کے قرآن میں دیئے گیا کہا گیا کہ یہ مستقل آقام لونڈیوں کا وجود اسلام کے اندر مستقل طور پر خدا کی منشاہ کے مطابق ہے ارے وہ تو قرآن کی آیت میں یہ تھا میں نے ابھی کہا ہے نا کہ قرآن نے جو دولت جمع کرنے کے خلاف کہا تھا اس کی کس طرح سے تفریر کی گئی روایات یا حدیث کی روح سے ان کے مطلق یہ کہا گیا غلام جو جنگ کے قیدی عورتیں جو آئیں ان کے مطلق کہا گیا کہ تربرا مملکت کو یا لدام کو اس کی اجازت ہے کہ ان کو فریہ دے کے چھوڑ دے قتل کر دے یا ان عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے کہ وہ ان سے جنسی تمت کو کریں نکا کی ضرورت نہیں قعداد کی ضرورت نہیں ان کو بیچا جا سکتا ہے فروغ کیا جا سکتا ہے یہ سارے احکام آپ کے ہاں موجود ہیں قرآن زمانے کی بات نہیں آج آپ کے ہاں کے جو ان کی کتاب موجود ہے غلام اور لولی یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے بیچی جا سکتی ہیں خریدی جا سکتی ہیں توفت دی جا سکتی ہیں کوئی تعداد نہیں نکاح کی ضرورت نہیں یہ سارا کچھ موجود ہے ان کی کتاب میں آج اس دور میں اور اس کے لیے وہ ساری چیز روایہ فقہ کے یہ سارے مسائل آپ کے آپ کو معلوم ہے آئلی قوانین کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی کہ ایک تضایت بیوی کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی تو آپ کی پارلیمان میں ایک بہت بہت مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قانون تم نے جبرن پاس کر نہیں ہے تو کام ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دو آپ کے پارلیمان میں پاکستان کے آج بھی ان کے ہاں یہ حکام ہیں آپ نے دیکھا کہ بات کیا ہوئی وہ حکام جو اس اگوری دور میں تھے جس میں انتہا تک پہنچ نہ تھا بتدریج آہستہ آہستہ گریجوالی ممکن العمل طریق تو تھا نہایت اندہ طریق کوئی اپسٹ نہیں ہوا وہ معاشرہ اور وہ آہستہ آہستہ جزوی خاندان بھی بندے چلے گئے آزاد ہوتے چلے گئے جزوی خاندان بند کر دیا ختم ہو گیا اب جو راستے میں کھاٹک کھولنے تھے تو اس کے لیے یہاں لہنیوں وغیرہ کے مطلق کہا کہ یہ مستقل آسان تو اب اس کے بعد کہا کہ ان کا تو وجود ہونا چاہیے ان کے وجود کے لیے پھر وہ تو قرآن نے تو وراستہ بن کر دیا تھا اس کے اندر اضافہ کیا گیا قرآن کے اندر قرآن نے کہا تھا کہ یا خدیہ کفارہ دے کے چھوڑو یہ اپنی طرف سے کیے اور اس کا مدار اسی قسم کی روایات کی یہ آپ کہاں فقہ کہ آج مسائل ہیں فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھئے اتنا پرسنٹیج صفحات کا لونڈیوں ہی کے عظام کے متعلق ماری ہوئی جنسیات کی یہ کون لات آزاد بے نقاب فروغ کی جا سکتی تقصیم کی جا سکتی یہ عورت کا مقام ہے لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے حضیظہ نے مان بات نہ کیا کہہ رہا کہ قرآن کے جو احکام عبوری دور کے دیئے تھے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو آہ اسٹا اسٹا وہاں تک پہن جاؤ اور جب انتہائی طور پہ وہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکام باقی نہیں رہیں گے رائے جل عمل نہیں رہیں گے اس کے بعد ان احکام کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا ہزار سال سے آپ کے ہاں یہ ہر اسلام کلا آرہا اور اسی اسلام کے احیات کی زندہ کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے حتیٰ کہ زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں جب یو اینو نے سلیوری یا غلامی کی خلاف اپنے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ غلامی نہیں رہ سکتی ان میں مجوریٹی کیا اوورویلنگ مجوریٹی یو اینو کے ممبروں کی سیکلر حکومت تھی اسلامی نہیں تھی انہوں نے تو مل کے یہ چارٹر پاس کر دیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ہاں علمانے کے سعودی عربیہ نے اس پر دست نہیں کی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور ہم تو شریعت والی حکومت ہیں یہ تو اس کے بعد میرا خیال آئی یہ پیچھلے سیصل یا ان کے والد نے نہیں سیصل نہیں غالب بند میں یقینی طور پر نہیں کہا سکتا بہت عرصہ کے بعد زمانے کے تقاظوں سے تنگ آکے پھر انہوں نے دست کی ہے اور آج بھی آپ کے ہاں یہ آقام موجود ہیں یہ آپ کے جو تو کہا اب بنا رہے ہیں یہ قوالین وغیرہ میں نے عرض کیا کہ محدودی صاحب کی تو کتاب آج کی ہے یہ تفسیر ان کی جو ہے اس کے اندر یہ موجود پہلے جلد کے اندر پوری کی پوری تخصیم یہ لونڈیوں کی بیٹی جا سکتی ہیں بلا تعداد کے بلا نقاح کے تمتو کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ علاب آپ کے لئے نئے قوانین مرسم کر رہے ہیں بعد کیا یوں میں نے کہا کہ قرآن کی تحریف کی جاتے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایکسپلائٹ کرنے والے انہیں کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا جب کہا جائے کہ قرآن کے اندر تو یہ لگا ہوا ہے لونڈیوں کے متعلق تو ہوں گی یہ کوئی نہیں بتاتا کی ہوں ساری تاریخ آپ کے ملوکیت کے دمانے ساری روایات ملوکیت کے دمانے ان میں نظام سرمایہ داری کے مطلق بھی یہ عقام علام لونیوں کے مطلق بھی یہ تو میں نے مثال دی ہے دوسری کہ عدوری دور کے عقام سے کس طرح ناجاز پیدا اٹھایا جاتا ہے یہ ہے جو نظام آپ کے ہاں جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے اسے فخر سے کہتے ہیں اسلام کا نظام بات اتنی تھی کہ قرآن نے یہ جو حکام دیئے تھے اس دور سے دیئے ان کو مستقل حکام سمجھ دیا گیا کہہ دیا گیا سمجھ نہیں دیا جانتے تھے اور اس سے ناجاز آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ قرآن کے حقام ہے ہر وقت قرآن کے حقام تو زندہ رہتے ہیں ٹھیک ہے پانی موجود کی میں مسہ کریں کہیں یہ مسہ کی حکم قرآن میں ہے یہ ہے قرآن نے ایک بات تھی آپ نے غالباً وہ ایک چکھا وہ نوادرات جولائی کے پرسے میں ہے کیانی کی کٹھی کا جواب جولائی کے پرسے میں یہ جولائی کے طلوع اسلام میں میں ایک کٹھی کا جواب دیا ہے اس میں یہ چیز بھی آئی ہے عبوری دور میں میں کہا قرآن کا اجاز دیکھ ہے کہ اس عبوری دور میں کھانے کارورٹی کا ضرورت مندوں لیکن اس میں اصلاف کس طرح سے کرتا چلا جاتا ہے خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک تخبر پیدا ہوتا ہے اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے لینے والے میں انفیریاریتی کمپلیکس پیدا ہوتی احساس ایک کمپری پیدا اسی لئے ایک حدیث میں ہے اور میں سمجھ تا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ خراد کے دل مردہ ہو جاتا ہے کیا کیا قرآن نے اس دوران میں یہ نظام تو قائم رکھا انفرادی مدد کرنے کا دینے والوں کے متعلق کہا کہ دیتے ہو تو یہ کہ ہے کہ کہ لا نورید من تم جزاؤ ولا شکور اس کے معاذے میں ہم تم سے کچھ بدلت ہو ایک طرف رہا ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں اللہ اکبر دینے والے کے اندر کتنا بڑا ذہنی تغجر پیدا کر دیں اب وہ جو چیز تھی کہ اس سے انسان کے اندر ایک سوی اور ان سے کہا کہ تم کوئی چیز دھیک منگوں کی طرح خیرات کے طور پر نہیں لیتے تمہارا حق ہے ان کی ضائع دولت کی اندر ایس اف رائٹ دیمان کر سکتے ہو تم ان سے خیرات کا جذبہ جتا ہو نکال دی اسے کہتے ہیں یہ خداوندی طریق اور نبوی عمل کہ یہ ناغذیر تھا کہ یہ سلسلہ رہتا عبوری دور کا کچھ وقت کے لیے غریب و نادار کی مدد کرنے والے ہوتے یہ لیتے ان سے لیکن ان دونوں کے اندر جو اس پہلے جذبہ کے معتی جو چیز پیدا ہونی تھی اخلاف انسانیت اس کا تدار اک اس دور میں بھی کر دیت یہ ہے اس لاح جس کو کہتے ہیں نظام کو اگر باقی پہ رکھنا ہے چیز تک تو اس کے اندر جو اس کے آفشورس ہوتے ہیں جو اس کے ہاں کی برائیاں ہوتی ہیں جو اثر ہوتا ہے انسان کی ذنیت کریکٹر کے اوپر اس کو اندر سے نکالتے چلے ہک جہاں میں آیا ہے یہ یہاں تو ہک معلوم نص وہ حق کے چوری چھپے والی بات نہیں ہے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا حق ہے یہ جو لے رہے ہیں خیرات نہیں لے رہے ہے اپنا حق لے رہے ہے کتنا فرق بیالا کر دی ہے اور انہیں کہا اور یوں لے گئے آخر تا کس نظام اور کہا کہ یہ دیکھو ہمارا نظام چار دو آیتیں ہیں کہاں سے کہاں بات پہنچاری قرآن میں کہا کہ یہ غزق کی بیدا وار ہوتی کہاں سے زمین سے ہوتی ہے کہا کہ جو ہمارے نظام کی داقت کا یقین رکھ باتا ہے اس میں بہت بڑی نظام کے صحیح ہونے کی کہ رزق کا ذریعہ ہم نے ابتدائی عرض کو بتایا زمین کو زمین کسی کی ذاتی ملکیت میں کسی کار خانے میں تیار ہو کے باہر نہیں آتی خدا کی دی ہوئی وزال الانام کہاں ہم نے تمام مخلوق کے لئے اس کو پیدا کیا ہے کہ اس کے لئے ذریعہ رزق بنے اور اس میں پھر جو کچھ اگتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ جگیردار کی زمین جو ہے اس کی فضل اتنی زیادہ ہوتی ہے کاشکار کی اتنی کام ہوتی ہے کیوں کہ یہ غریب ہے بچارہ وہ امیر ہے امیر کی غریب کی زمین خدا کے بتائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق جو اس میں محنت کرتا ہے اس میں سے اس کے مطابق اس کا پیدا ہوتا تھا محنت کا عجر ملتا ہے زمین کی جو بیس یا ذریعہ ہے وہ خدا کی طرف سے مخت ملا صرف محنت باقی رہ گئی اور محنت کا معاذہ ملتا ہے اور اس نے کہا کہ جو محنت نہیں کرتا ہے خود زمین سے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس کی قیدہ بار میں یہ عبوری دور کے حقام ہے عزیز عن امان مزاریت ختم کر دی بٹائیاں ختم کر دی جاگیر داریاں ختم کر دی یہی کہ کہ زمین سے پیدا ہوگا جو محنت کی جائے گی اور جو زمین پہ محنت نہیں کرتا ہے اس کا کوئی حق نہیں جی لی محفظ سمائے اس کو کھن اس طرح سے بار جنہوں کو دیکھئے کسی کے در خراج خرید نہیں کسی کے پیدا کردہ نہیں کسی فیکٹی میں ڈھل کے نہیں اوپر آتے آتے ہیں یہاں ضرورت ہوتی ہے برستے غریب کی زمین پہ برستے ہیں امیر کی زمین پہ برستے ہیں اثر ہوتا ہے اسی طرح سے اثر ہر جگہ ہوتا ہے دیکھتے ہو کوئی طبقاتی تقسیم ہے ہمارے ہاں اس قسم کی اور بھر آگے ایک مثال دی وقت تھوڑا صحیح ہے لیکن بات بڑی عزید آن من کہا یہ جی دور گراؤں گا کہا اپنے نظام جسمانی کو درہ دیکھو تو صحیح جو کچھ تم کھاتے ہو وہ میدے میں جاتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے کہا کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھ جائے سنبھال کے کساب یہ تو میری ملکیت ہے میں تو نہیں دیتا کسی جیز ہوں اس اور وہ ہوتا بھی اس گتھلی کی جس کو اوپر سے گھر دے دی اور دوسری سے کوئی نکلی نہ سکے ہو دی میں نے دیا کبھی یہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جائے اس کو لے کے اس کا فنکشن جو ہے جسم کی نشو منواہ کے لئے اس کو تیار کر دے وہ اتنی بچا جیتا اور جس جس عزم میں وہ گزرتا ہے وہ اپنا فنکشن دا کیے چلا جاتا ہے اور اس کو آگے بیٹھتا چلا جاتا ہے تاہ کہ وہ اگرنا غلطی نہیں کرتا اس نظام میں انتریوں میں جاتا ہے خون کے اندر جز سارے اس کے مل جاتے ہیں خوراق کے غضاء جس میں نیٹریشن ہوتی جو ذریعہ ہوتا ہے نشو نماز کا زندگی کا خون کے اندر وہ چلے جاتے ہیں خون بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آگے اس کے پاس اس سے چھین نہیں سکتا وہ سارے دل کی طرف منتر کر دیتا وہ وہ وہاں سے پم کرتا ہے غور کیجئے نہ جگر اپنے طور پہ کچھ رکھتا ہے جو خون پہ بناتا ہے نہ دل اپنے لئے بیٹھ جاتا سمیڑ کے کہ یہ تساری میری ملکیت ہے کوئی اپنی ملکیت نہیں اس کو بلاتا تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اندر اجزاء کو ان کو یہ کچھ ملتا چلا جاتا دل اپنا اپنا کام کرتے چلے جاتے جہاں کہیں ایسی کوئی بیماری آتی ہے کہ وہ سعا یا صحیح یا محنت کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہاں مشکل آ جاتی ہے پھر اس کے لئے علاج کرنا پڑتا ہے کہ وہ تندرست اس کو کہتے ہیں پھر جو اپنا کام کرنے کے قابل اس کو تندرست کرنا پڑتا ہے شفاہ دینی پڑتی ہے لیکن نظام جسمانی آپ دیکھئے کہاں قرآن لائے ہے ارض کی مثال دی ہے بادنوں کی مثال دی ہے اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ ذرا توجہ طلب محاملہ ہے اپنے جسم کے نظام کی طرف تو ذرا دیکھو ضائد ضرورت کو اپنے پاس رکھ لے جنا اپھارہ ہو جاتا ہے بیڑ میں مصیبت پڑ جاتی ہے کہا نہیں یہ ہے جس نظام کے روح اندر طبقات نہیں ضرورت کے مطابق ہر ایک کی تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے کہتا ہے اس نظام کے بعد جو تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا کوئی ننگا نہیں رہے گا اس کے مطاعت ہمارا یہ وعدہ پورا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں آہا تب وعدہ پورا کرے گا اور آگے تیرا خدا زمین اور آسمان کا عرض اور بادموں کا خدا وہ اس چیز کی عادت دیتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی سچا ہے ایسا ہی واقعتا سچی بات ہے جیسے گویا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے بڑی سچی تھے تک ہی گالت یہ تھی کرنے یہ نظام ایسا قائم کر دو تم اور پھر دیکھو کہ جو وعدہ ہم نے کہا کہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوگا کورا ہوتا ہے یا نہیں کہا تیرے رلدی سوئے میں یہ کچھ کہنا ہے یہ ہو کے رہ گا یہ تُسی کر لگے فَوَا رَبِّت سَمَائِ وَلْأَرْضِ اِنَّهُ لَحْقُم مِسْلَ مَا أَنَّكُم تَنْقِقُون عرض اور سماوات کا رب ایک لفظ رب دیکھئے کہا کہا آیا ہے نشون وَا دینے والا شہادت میں وہ ذرائع رزق کو پیش کر رہا ہے اس کو نشون وَا دینے والا اس کا مالک اس کا کنٹرول کرنے والا وہ گوائی دیتا ہے یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں رات تو سوئے گا یہ ہو کر رہے گا یہ ایسی ستی بات ہے ایسی ایک محسوس چیز ہے جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا یہ اس کو یوں سمجھو یہ اسی طرح سے سچی بات اور